علی اور عائشہ کی شادی کو دس سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک وہ اولادت جیسی نعمت سے محروم تھے کافی علاج معالجہ کروایا مگر افاقہ نہ ہوا تو اب اللہ کی مرضی سمجھ کر دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اس بات پر دونوں اکثر افسردہ رہتے مگر دونوں کے پیار میں کوئی کمی نہ آئی تھی علی ایک نیک اور ایماندار بندہ تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا اگرچہ علی کو مزدوری زیادہ تو نہیں ملتی تھی مگر چونکہ عائشہ ایک سمجھدار اور کنات پسند عورت تھی لہذا وہ گھر کے معاملات کو سمجھداری سے چلا رہی تھی اس نے کبھی بھی علی سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی اور نہ کبھی تندستی کا ذکر کرتی مگر عائشہ جلد امیر ہونے کے خواب ضرور دیکھتی اور اللہ سے ہر دم حالات کی بہتری کی دعا کر ایک دن علی گھر سے نکلا تھوڑی دور گیا تھا کہ دیکھا ایک بورا آدمی گلی کے کنارے بیٹھا ہے بورے آدمی نے علی کو دیکھ کر پانی مانگا تو علی نے دکان سے گلاس میں پانی بھر کر اس بورے کوپرا دیا بورے آدمی نے پانی پینے کے بعد علی کا شکریہ ادا کیا اور علی کو ڈھیروں دعائیں دے چند دن بعد جب علی کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بیگ ملا پہلے تو وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا مگر پھر فوراں سوچا کہ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ مالک تلاش کرے یہ سوچ کر علی نے پہلے تو آدیر علی فادیر دیکھا جب کوئی نظر نہ آیا تو بیگ علی فاتے کر گھر آ گیا آئیشہ نے علی کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو سوالیا انداز میں دیکھا تو علی نے ساری بات بتا دی آئیشہ نے فوراں علی کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور اسے کھول دیا اندر نئے اور پرانے نوٹ ہی نوٹ تھے آئیشہ اتنے نوٹ دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے بیگ بند کر کے آدیر علی فادیر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا آئیشہ تجسس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علی کا چہرہ تک نے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ تھب کیا کرنا ہے علی اس کی دلی کیفیات سمجھ گیا اور فوراں بولا کہ ہمیں مالک کو تلاش کر کے یہ بیگ اس تک پہنچانا ہے کیونکہ ہمارا دین امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے کے مال پر نظر رکھنا بھی ایک ناپسندیدہ فیل ہے علی کی یہ بات سن کر آئیشہ بولی کہ وقتی طور پر شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری بات سے ہوش میں آگئی ہوں یہ کسی کی امانت اور ہماری آزمائش ہے ہم انشاءاللہ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے دونوں نے بیگ کی جب تلاشی لی تو انہیں بیگ میں پڑا ایک کارڈ ملا جس پر کسی کا نام اور کیلی فون نمبر لکھا تھا علی نے اس نمبر پر کارڈ کر کے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص اس بیگ کا مالک تھا جو بیگ کے گم ہونے پر سخت پریشان تھا تھوڑی دیر بعد ایک شخص بڑی سی گاڑی میں علی کے گھر پہنچا علی نے اس امیر آدمی کو بیگ پکڑایا اور مسومیت سے بولا تھاپ نوٹ گن لیں ہم نے کچھ نہیں لیا مجھے آپ پر یقین ہے یہ کہہ کر اس آدمی نے بیگ پکڑ کر کھولا اور دھیر سارے نوٹ نکال کر علی کو دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا علی اور آئیشہ اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ان پر ہمارا کوئی حق نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ علی نے حمد کر کے کہا یہ آپ کی ایمانداری کا صلح ہے اور اس میں میری خوشی بھی شامل ہے امیر آدمی مسکراتے ہوئے بولا اور ان کے گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اس آدمی کے جانے کے بعد علی اور آئیشہ دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ کس طرح ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کے دن بدل دیا علی نے ایک دکان دال لی جس سے وہ دن داگنی اور رات شگنی ترقی کرنے لگا اس کے بعد اللہ نے انہیں پیارا سا بیٹا عطا کیا بے شک اللہ سب کی سنتے ہیں موسیقی